دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ کا واقعہ جو صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دعا کروانے کے لئے خود گئے جو کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفة المومنین تھے پھر بھی خود چل کر گئے سے آپ ان بزرگ کا تقوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو میں ہوں محمد اشرف آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ویت آزمی لیٹس بگن یمن کے قرن نامی گاؤں میں ایک قبیلہ مراد آباد تھا اسی قبیلہ کے ایک شخص آمیر کے ہاں ایک بچہ کی پیدائش ہوتی ہے اس کا نام آئیس رکھا جاتا ہے یہ ایک گریب گھرانہ تھا جب یہ کچھ سالوں کے ہوتے ہیں تو ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اب گھر کی پوری ذمہ داری ان کے کندوں پر آ جاتی ہے اور ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ ان کی تعلیم کہاں تک تھی لیکن ان کے تقوی کا کوئی جوڑ نہیں تھا وہ بہت ہی متقی اور پرہزگار تھے ان کی پرہزگاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے ایسے تو پوری امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے لیکن ان کے پیار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب احد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے جب ان کو پتہ لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے دانت نکال دیئے تو ایسی تھی ان کی محبت اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود تھے لیکن پھر بھی یہ صحابی نہیں ہے بلکہ یہ تابعی ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو ان کے نہ دیکھنی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ نابی نہ تھی یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی اس لیے اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے یہ اونٹ چراتے ان سے جو پیسہ ملتا اس سے ان کا اور ان کی والدہ کا خرچہ چلتا تھا انہوں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اپنا سارا احوال بتایا میں آپ سے ملنے کی بہت تمنا رکھتا ہوں لیکن میری ماں نابی نہ ہیں ان کی میں خدمت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنی والدہ کی خدمت کیجئے آپ مت آئیے انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ایسی خدمت کی کہ وہ جو بھی دعا مانگ لیتے ان کی کبھی بھی اللہ تعالی دعا رد نہیں کرتا تھا لیکن وہ لوگوں سے بہت الگ تھلگ رہتے تھے اور اپنی ماں کی انتقال کے بعد وہ زیادہ تر اونٹوں کو لے کر جنگل میں رہتے تھے ان کو لوگ پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا اسی لیے ان کی سیرت کے بہت سے گوشے دنیا سے پوشیدہ ہیں کیونکہ وہ الگ تھلگ رہتے تھے اور شہرت نہیں چاہتے تھے ان کا نام اور شہرت اس لیے ہو گئی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سے خود ملنے کے لیے گئے اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کہا کہ کرن میں ایک شخص ہے ویس کرنی رحمت اللہ علیہ ان سے جب بھی تم ملنا ان سے اپنے لیے دعا کروانا کیونکہ اللہ تعالی ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جانے دیتا اور میرا سلام ان کو کہنا اور ان کی پہچان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کو کوڑ کا مرض تھا اور ان کی دعا سے آرام بھی ہو گیا لیکن ایک نشان ان کو رہ گیا تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قد کاٹھی رنگ اور ہاتھ میں داگ کے بارے میں بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں جب یمن کے لوگ حج کے لئے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے سارے حاجی کو اکٹھا کر کے کہا اس میں جو لوگ یمن سے آئے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں باقی لوگ بیٹھے رہے ہیں اور پھر کہا اس میں جو لوگ کرن کے ہیں وہ لوگ کھڑے رہے ہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں تو ایک شخص بچا جو کرن کا تھا تو اس سے پوچھا کیا تم کسی اویس کرنی نام کے شخص کو جانتے ہو تب اس شخص نے کہا یا امیر المومنین وہ میرا بھتیجہ ہے لیکن دیوانہ اور پاگل ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کہاں ہے تم اس کا مرتبہ نہیں جانتے تو اس شخص نے کہا وہ عرفات کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر عرفات میں ان سے ملنے کیلئے گئے ایک ایسا خلیفہ المومنین جس کی بادشاہت کئی ملکوں پر تھی وہ خود ان سے ملنے کیلئے گئے اگر وہ چاہتے تو ان کو بلوا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا جب یہ عرفات کے میدان میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو سب لوگ اللہ کے بندے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنا وہ نام بتائیے جو آپ کو آپ کی ماں نے رکھا ہے تب انہوں نے کہا اور پھر کہا اپنا ہاتھ دکھائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنا ہاتھ دکھائیں تو ہاتھ پر نشان موجود تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ کا ہاتھ خالی نہیں جاتا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بولا ہے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ نے کہا آپ کون ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امیر الممینین ہیں تو وہ عدب سے کھڑے ہو گئے اور دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کے لئے کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں میں عام زندگی جینا چاہتا ہوں اور گوشہ نشین ہی رہنا چاہتا ہوں تو آپ ایسا نہ کریں دوستو تو یہ تھی حد او ایس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کا واقعہ اور ان کا مرتبہ دوستو اس طرح کی اور ویڈیو پائنے کے لئے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ